اس پہ وہ پاکستان پر الزام آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ انڈیا حملہ کر دے پاکستان کے اوپر اس صورتحال میں خطرات وہ چنگاریاں ہیں جو بتا رہی ہے کہ کوئی بڑا آتش فشاں کبھی بھی پھڑ سکتا ہے ایک کرنل ہے ایک میجر ہے اور ایک جو ہے وہ پولس ڈی ایس پی ہے اس میں ایک کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہیں انہوں نے اس کے بعد جو آخری رسومات ادا کی ہیں وہ بھی کشمیر کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے اب جو عوام ہیں اس کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں پر کہ یہ جو دہشکگر تنظیمیں جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان سے کام کریں تو ان کے کیونکہ ایک شیخ وزیر جو ہے وہ نام بھی لیا جا رہا ہے میں نہیں جانتی کہ ساتھ تک درستہ لیکن جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں اٹھا کر تو اس میں انڈین میڈیا کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے یہ اس میں شامل تھا یہ جو حملہ ہوا ہے وہاں پر اس میں اچھا اب اس منا پر وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف تو وہی بات میں نے کی کہ ہماری کوشش ٹیلی بیسز پر یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں ہم ریلیشنز بہتر ہوں لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے انفورچنیٹلی یہ جو حالات ہیں یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ جی ٹونٹی کے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ یہ والا حملہ ہوا ہے یا یہ کاروائی کی گئی ہے تو کیونکہ پاکستان پہلے ہی جلا بھونا بیٹھا تھا جی ٹونٹی کی بنا پر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا اس طرح وغیرہ وغیرہ تو بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کبھی کچھ میڈیا یہاں تک کہہ رہا تھا کہ یہ تو جنگ کے خطرات ہیں تو ایسا نہ ہو کہ انڈیا حملہ کر دے پاکستان کے اوپر اس صورتحال میں اچھا اب خیر حملہ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لیکن دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ایک تو وہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے انڈیا جتنی ترقی کر رہا ہے اس کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کسی کھتے نے کٹا ہے کہ جو آپ جو ہیں وہ یہ والا کریں گے پاگل پن کریں گے پاگل کھانا ہے آپ جو آپ یہ کریں گے مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال حبریں تو ایسی ہیں اور بات ایسی کی جا رہی ہے اچھا جہاں ایک طرف پاکستان کے لیے یہ خطرہ ہے اگر انڈیا کی طرف سے تو جو بات کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف افغانستان کے جو جنرل مبین ہیں ان کی طرف سے پھر سے کچھ سٹیٹمنٹس آئیں اور ان سٹیٹمنٹس میں جو ہے وہ انہوں نے پھر وہی جو اپنی وہ کرتے ہیں پاکستان میں تو اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر بکواس کر دی یا پھر اس طرح کی چیزیں کر دی لیکن ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے ایک اگر ایسی آثورٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو جناب یہ تالبان نہیں سنبھال پا رہے ہیں یہ جو چند تالبان جن کی جو آپ کے پیچھے پڑے ہیں ان کو تو سنبھال نہیں پا رہے ہیں تو آپ کس قسم کی دھمگیاں دیتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ہم افغانستان کو دیکھ لیں گے یا ہمارے ساتھ آپ کریں گے ہمارے ساتھ کہاں تم لڑ سکتے ہو پہلے تم اپنے تو حالات دیکھو اور یہ تالبان تو سنبھال لو اس طرح کی باتیں پھر کی گئیں اچھا یہ پہلی مرتبہ تو ہے نہیں یہ تو کئی ایک مرتبہ کی جا چکی یہ بات تو یہ اس سے دیکھیں نا جو سیناریو بن رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بھارت میں جو ایک نئی ایک لہر ایک ویو ہے ان کے ہمسائیہ ملک پاکستان کے خلاف وہیں پر جو افغانستان ہے وہ تو ایک عرصے سے یہ جل رہا ہے تو اس وقت ہمارے اگر آپ ریلیشنز دیکھیں تو کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہوئے نا کورڈیل ریلیشنز نہیں ہیں بڑے ہی خراب تعلق آتے ہیں ہمارے اس وقت اچھا اب جیسا میں نے کہا کہ شیخ مجیبوریمان پر جو فلم اس میں دیکھیں کیا کیا دکھایا جائے گا آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ کو نہیں بتا کیا کیا دکھایا جائے گا جو ہم سیونٹی ون کی بات کرتے ہیں مشرقی پاکستانہ لہدہ ہونے کی بات کرتے ہیں اس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں جو بنگلہ دیش کا سٹینس ہے ان کا جو موقف ہے وہ سب کچھ دکھایا جائے گا اچھا میں سے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی میں آپ کو بتاؤں اس لیے نہیں ہوں گی کہ ہم نے بھی اس کے پر بہت سارے پروگرامز کر ڈالے ایسی بہت سی باتیں جس کے بارے میں ابھی تک پڑھائے نہیں گیا پاکستان کی سکولوں میں ٹیکسٹ بکس میں تو نہیں پڑھائے گیا ہسٹری تو ہم نے ایسی مطلب کے دبا کے غلط پڑھائی ہے اور ایسی کمال کی غلط ہسٹری پڑھائی گئی ہے تاریخ پڑھائی گئی ہے کہ اس میں لوگوں کو اچھ پتہ ہی نہیں ہے بہت ساتھ آنکھیں کھلنا شروعی ہیں جیسے جیسے ظاہر آپ تعلیم حضرت کرتے ہیں آپ کا اور ویسے بھی سوشل میڈیا بھی اتنا آگے جا چکا ہے ایکسپوئیر لوگوں کا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے ہو یا کیسی ہیں جی تاریخ جڑی ہے آسیتے سانو تعلو بنا کے رکھی آسی اچھا اب یہ جو باتیں کوئی نئی نہیں ہوں گی مووی کے اندر